موسیقی سپوٹلائٹ نون لیگ پر ہے سپوٹلائٹ نون لیگ کے مفاہمت اور مضاحمت کے بیانیے پر ہے سپوٹلائٹ شہباز شریف پر ہے شہباز شریف کا یہ کہنا کہ اجتماعی مشاورت سے اگر ٹھیک حکمت عملی بنائی جاتی تو آج نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم ہوتے کیا مطلب ہے؟ اجتماعی مشاورت میں رکاوٹ کیا تھی؟ کیا تیرہ جولائی کو نواز شریف اور مریم نواز کی لاہور واپسی اور گرفتاری سے پہلے کوئی مشاورت ہوئی تھی؟ اگر نواز شریف اور مریم نواز واپس نہ آتے تو پچیس جولائے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے نتائج کیا نکلتے؟ اگلے انتخابات میں نون لیک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں کورونا کے وار جاری ہیں جہاں وبا سے متاثر آفراد کا پوزیٹیوٹی ریٹ پچیس فیصد تک پہنچ گیا ہے لیکن لوگ ڈاؤن پر سندھ حکومت اور وفاق الہج پڑے ہیں وفاقی وزرہ بھی سندھ میں صحت کی آر میں سیاست کر رہے ہیں معاملہ صحت کا ہے یا سیاست کا سندھ میں صحت کی فکر ہے یا حکومت کی سندھ میں تبدیلی پارٹی تبدیلی لا سکے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید میں ہوں سید آئیشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم اور ان کی چڑیا بھی جی سر good to have you back یار کافی عرصہ ہو گیا تھا تو I'm glad I'm back لیکن میں ٹویٹر پہ دیکھ رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے آپ واپس تو آ گئے ہیں لیکن کیا آپ کا بھی سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہاں دیکھئے جس قسم کے یہاں حالات ہیں اور جو حکومت کا رویہ ہے سنسرشپ کے بارے میں تو ظاہر ہے سوفٹ ویر اپ ڈیٹ تو سارا وقت ہوتا ہی رہتا ہے اچھا اچھا اب میرا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہوا یا نہیں ہوا وہ تو خیر ناظرین جو ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے مگر اس کے بارے میں میں صرف یہ ایک بات ہوں گا وہ یہ کہ آج کل وائرسز بڑے چل رہے ہیں آپ نے دونام سنائی ہے پیگیسس کا جی اب اگر پیگیسس کا وائرس میرے سوفٹ ویر میں آ جاتا ہے کسی وقت تو مجھے تو علم نہیں ہوگا تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا شرارت ہو سکتی ہے شرارت تو سوفٹ ویر تو نہیں کرے گا وائرس کر سکتا ہے وائرس کر سکتا ہے تو دیکھ مگر پیار سے یہ تو کچھ شگفتہ شگفتہ سی باتیں ہو گئیں ذرا گلشن کے کاروبار کی طرف آتے ہیں یعنی سیاست کی بات کر لیتے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے اپنے اس طفے کی خبروں کو تو رد کرتے ہوئے انہیں جالی قرار دے دیا لیکن کچھ بہت اہم باتیں نجم سیٹی صاحب انہوں نے کی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے قومی مسالحہ چاہتے ہیں پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر 2018 کے انتخابات میں حکمت عملی ہماری بہتر ہوتی تو نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیراعظم ہو سکتے تھے اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب سے بھی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہوں گی یہ ایک تباہ ساتھ ہے ان کے انٹرویو کے لیکن اس پر ذرا بات چیت کے لیے مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں سوال جو بھرتے ہیں اس کے لیے رانا صلی اللہ صاحب کو ہم نے دعوت دیا ہے کہ یہ مسلم نون کے بڑے ایک پیچ پر کیوں نہیں ہے ذرا آپ پوچھیں السلام علیکم رانا صاحب جی والاکم اسلام کیا حال چال ہے آپ کا جی بالکل خیر قرید بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں ابھی حالی میں بڑا کھانا ہوا ہے اسلام آباد میں تو گوڈ رانا اور بیڈ رانا اس کے بارے میں کچھ کہیں گے کہ ایک رانا پہنچا اور دوسرا رانا نہیں پہنچا میں اس بارے میں کوئی زیادہ پریوی نہیں ہوں کہ کون پہنچا اور کون نہیں پہنچا اور کھانے بھی ایک سے زیادہ ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس کھانے کی بات کر رہے ہیں کھانا تو ایک ہی بڑا ہوتا ہے باہرحال چلے اگلی آگے آتے ہیں رانا صاحب آپ نے یہ شہباز شریف صاحب کی انٹرویو تو سنی ہوگی بڑی دلچسپ باتیں کر گئے ہیں وہ اور ظاہر ہے بڑا شور پڑا ہے ابھی آپ میرا خیر ہے ایک انٹرویو دے کے اٹھیں اور پتہ نہیں اور کتنی دیں گے تو آل گو سٹیٹ ٹو دے پوائنٹ تو رانا صاحب یہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار کے الیکشن نون لیگ جیت سکتی تھی اگر ایک کوئی یونائٹڈ پالیسی ہوتی تو کس پالیسی کی بات کر رہے ہیں کیا اشارہ کر رہے ہیں آپ بتائی دیں پرانی بات ہے کیونکہ آگے جا کے بھی ایسی باتیں ہونی ہیں تو ہمیں بتائی دیں کہ یہ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ پھر الیکشن نہیں جیتے ہیں اپارٹ فرم دا رگنگ افکرس شہباز شریف صاحب نے بڑے کھل کے یہ بات کہی ہے دیکھیں دو ہزار چودہ سے آن ورڈ جو ہے وہ ایک آن سلاٹ مسلم لیگ نون کی لیڈیشپ کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے وہ ہو رہا تھا اور اس میں کئی مرحلے آئے اب کسی ایک مرحلے کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور جو ہم نے کیا وہ کس حد تک درست تھا یا نہیں تھا اب یہ تو ایک بڑی لمبی بحث کی بات ہو جائے گی لیکن اگر اس کا اوورال ہم اس کا تجزیہ کریں یا کسی نتیجے پہ پہنچنے کی بات کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک جتنے بھی ایونٹس آئے اس میں کیسز بھی آئے ان کیسز میں ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی موقف کی پیروی کی کیا ہمیں جو ہے اس بات کو سپریم کورٹ کی جنسٹکشن کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا یا ہمیں جو ہم نے رییکٹ کیا اس رییکٹ کرنے کا ایک مختلف انداز اگر ہم کرتے تو وہ کس طرح سے زیادہ موثر ہو سکتا تھا یہ تو ایک لمبی بحث ہے لیکن ultimately جو result سامنے آیا اس میں کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کامیاب رہے تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی کمی کتاہی جو ہے وہ رہی ہے تو آپ بتانا نہیں چاہیں گے وہ کیا کمی تھی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اس کمی کو لنک کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی جو ہونے جا رہا ہے ہمیں اتفاق چاہیے پارٹی کی اندر اور ایک مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے آگے کرنا ہے اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ شاید اس وقت کوئی فیصلہ ہوا تھا مگر اس فیصلے کے مطابق پھر عمل نہیں ہوا جس کی وجہ سے پھر یہ ہار کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں اس میں جو ہے یہ کئی چیزیں ہیں اس میں جوڈیشری کا بھی ایک حصہ ہے اب بابا رہمتے صاحب جو عذاب بن کے ہمارے اوپر جو ہے وہ گرے تو وہ کیوں گرے کیا ہم نے کوئی جو ہے اس میں ہماری کوئی کتاہی تھی یا بابا رہمتے صاحبی جو ہے وہ بلکل اس بات پہ جو ہے وہ طل گئے تھے پھر اس کے بعد وہ کیس جو ہے اگر اس کیس کا فیصلہ انیکشن سے پہلے نہ ہوتا اور ہم اس کو ڈیلے کرنے میں کامیاب ہو چاہیے تو شاید بلکل بھی حالات مختلف ہوتے آپ نے بابا رہمتے کی بات کی ہے کسی ایک چیز کو آپ مورجے زراملی ٹھہرا سکتے یہ ساری چیزوں کو ایک کولیکٹیو امپیکٹ ہے مگر آپ نے بابا رہمتے کی بات کی تو میں کوئی سجیسٹ کر سکتا ہوں آپ پھر مسکرا کے جواب دے دیجئے اگر آپ کھل کے جواب نہیں دینا چاہتے کیا یہ کیا یہ صحیح ہے کہ بابا رہمتے چاہتے تھے کہ آپ انہیں پریزیڈنٹ بنائیں اور آپ نے ان کو یہ جو وعدہ تھا یا جو ان کا خیال تھا کہ وہ بن سکتے ہیں وہ آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر انہیں اپنا انتقام لیا آپ سے کیا ایسی کو بات چلی تھی اس وقت بات کر دیں میں اس حد تک تو اس بات کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ بابا رہمتے صاحب نے انتقام لیا کس جرم کی سزا دیجئے ہمیں جو ہے نا وہ یاد نہیں لیکن انہوں نے انتقام لیا اور اگر بابے رہمتے کا کردار مائنس کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید یہ بڑا مشکل ہوتا تاکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ان پانچ سالوں کی جو خدمت ہے اس ملک کی عوام کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے دہشتگردی کے حوالے سے یہ الیکشن جو ہے مسلم لیگ نون سے چھینے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد بابا رہمتے کے بعد بھی تو ایک ریسپیکٹیبل جاج آئے جو سپریم کورٹ کے چیف بنے جنہوں نے پھر فائنلی یہ بلیکس ڈکشنری لوڈ ڈکشنری کی اوپر ایک اکامہ کی اوپر میاں صاحب کو کنوکٹ کر دیا ڈسکوالیفائی کر دیا تو کیا ایک اور بات بھی کنفرم کر دیں یا اشارہ کر دیں کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یا ان کو کہا گیا تھا کہ ہم ججز کی ایج بڑھا دیں گے تاکہ آپ کی ٹرم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اور وہ آپ نے نہیں کی تو انہوں نے بھی آپ سے انتقام لیا کیا ایسی کو بات بھی تھی یہ تو ہے اپنا جو ہے وہ اوپن سیکرٹ ہے اس بارے میں تو یہ تو بعد میں بھی کوشش ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی پھر انہوں نے جو ہے وہ پھر آگے سے جو ہے وہ ایک معاملے کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالا تھا وہ بھی پھر درمیان میں رہ گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو اب ایک تاریخ کا حصہ ہیں اور میرا خیال ہے کوئی دس سال بعد یا بیس سال بعد جس طرح سے تاریخ کے متعلق جو ہے وہ سچ باتیں سامنے لائی جاتی ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی تینک یو سو مچ رانہ صاحب باتیں انہوں نے جو کی انہوں نے کہا سٹریٹیجی ایک ہے پولیسی ایک ہے طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے عبامی پریشر کے ذریعے وہ منزل حاصل کرنے کی بات بات کر رہے ہیں ہو جائے گی اب ہم ہی پریشر نہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جو بات وہ نہیں کر رہے ہیں جے اب انہوں نے کہا نا جی آپ ہی بتا دیں آپ بتا دیں کیا ہوا تھا انہوں نے تو ادر 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 کی باتیں کہ انہیں جو سپریم کورٹ یہ وہ ہمارے لئے راستے اس طرح سے بند کیے گئے روکے گئے اچھا تو اب بات یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ انہوں کہ جب 2018 کے الیکشن 2018 کے الیکشن تھے تو نواز شیف صاحب کی کنوکشن ہو گی تھی اور جیجمنٹ ریزرڈ ہو گی تھی اور نواز شیف صاحب لندن چلے گے مریم کے ساتھ جون میں اور اپنی اہلیا کل سوم نواز صاحبہ جب وہ وہاں تھے تو خبریں آنی شروع ہو گی کہ جیجمنٹ اناؤنس ہونے والی ہے تو میاں صاحب نے یہ کہا وہاں سے بیان دیا کہ انتظار کریں میں واپس آ رہا ہوں میں عدالت میں کھڑا ہونا چاہوں گے جب جیجمنٹ اناؤنس ہوں مگر حکومت نے اور عدالتوں نے مصرد کر کے جیجمنٹ جیسی جیج صاحب نے اناؤنس کر دی اور کنوکٹ کر دیا ٹیک اس کے بعد سوچ یہ تھی کہ جب کنوکشن ہو گئی تو میاں صاحب اب واپس نہیں آئیں گے میاں صاحب لندن میں ہی رہیں گے اب یہ کہاں کی پیچھے کیا دسکشن ہو رہی تھی کیا تھا کیا نہیں تھا مگر اناؤنس منٹ جب ہو گئی تو نائنٹی پرسنٹ چانس یہ تھی کہ میاں صاحب لندن نہیں رہیں گے نہیں آئیں گے جی جو ماضی تھا اگر میاں صاحب لندن رہ جاتے اور مریم بھی ساتھ رہ جاتی تو یہاں شباز شیف صاحب کو فری ہینڈ مل جانا تھا اپنے جو ان کا بیانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب نے نہ کر کے جہاز پکڑ کے واپس آگئے اور آ کے گرفتاری دے دی مجھے یاد ہے کہ یہاں نون لیڈ کے اندر بڑے پرابلمز بن گئے تھے کہ اب کتنے بڑا جلسہ کرنا ان کو ریسیو کرنے کے لیے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت اتنا بڑا جلسہ جتنا ہو سکتا تھا وہ پارٹی نے نہیں کیا اب وہ کیوں نہیں کیا وہ اب میں آپ کو ریگل پر وہ چراہے پر چل چکر کاٹتے رہتے نا جی تو اس کی وجہ سے جب نوازشی صاحب واپس آگئے تو وہ جو شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی یا کچھ تھا وہ پھر رہ گیا جس کی وجہ سے پھر اسٹیبیشن نے کہا کہ اچھا اگر نوازشی صاحب یہاں آکے ہیرو بن رہے ہیں اور وہ جیتنا چکتی یہ حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے الیکشن جیتا جا سکتا تھا اتنی انٹی سٹیبیشن لائن نہ لی جاتی میاں صاحب باہر رہتے چپ رہتے اور ہمیں یہاں موقع دیا جاتا تو ہم کچھ کر لیتے اس کے آگے میں چلتا ہوں مجھے یاد ہے کہ جب یہ الیکشن ہو گئی اور باتیں ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ کون بنائے گا پنجاب میں اور سینٹر پر کون بنائے گا تو اس میں آزاد جو امیدوار تھے جو کینڈیڈٹس سے وہ ان کی اوپر ساری گیم وہاں آ رہی تھی تو کچھ لوگ کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ کٹھے کریں اچھا کٹھے کریں انڈیپینڈنٹس ملائیں ملائیں اور آپ بنا لیں گورنمنٹ جی تو جب شہباز شریف صاحب نے دیکھا تو ادھر دیکھا کہ جہانگی ترین صاحب بڑی فورتی کے ساتھ جہاز لے کے پھر رہے ہیں جہاز لے کے پھر رہے ہیں اچھلی فورتی کسی اور کو دکھا دی اور اشارہ کہیں اور کر دیا اور یہ بات نواز شریف صاحب سے چھپی نہیں رہی کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی دھوکہ تھا نا یا گیم پلینگ تھی آپ سمجھئے کون کھیل رہا تھا کیسے ہو رہا تھا تو میرا خیال ہے اس قسم کی جو باقی اس کے بعد بھی جو بہت کچھ ہوا ہے وہ بھی یہ ہوا ہے کہ وعدہ کچھ کیا جاتا ہے گوڈ کپ بیڈ کپ عمران خان گوڈ کپ تو وہ کچھ وعدے کیے جاتے ہیں وہ پھر ان کا پیرہ نہیں دیا جاتا جب پیرہ نہیں دیا جاتا تو شباز شریف صاحب کی لائن پھٹ جاتی ہے اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے تو نکی کیا سی وہ پیرہ نہیں دینگے جو بھی تم سے وہ وعدے کرتے ہیں دے پلینگ گیمز دیو تو یہ اس قسم کی پھر بیانیاں ان کے اندر باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اب الیکشن دوہزار تیس میں تو لائن کون سی ہوگی سٹیسا میں تو بڑا کلیر آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ لائن عمران خان صاحب جو دیکھیں گے اور اسٹیبلشمنٹ جو دیکھیں گی وہ نواز شریف صاحب کی ہوگی اور مریم کی لائن ہوگی وہ بالکل کسی قسم کی کمپرمائز نہیں کریں گے اور وہ اسی لئے انہوں نے ازاد کشمیر کے اندر بھی آخری سٹیج پہ انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا دھکا لگا دی اور بات کر دی اس سے پہلے وہ اس طرف جا نہیں رہے تھے آخری دن پہ آکے میاں صاحب نے بھی ایک بات کر دی اور اشارہ کر دیا کہ کہاں پرابلم آ رہی ہے اور لوگوں کو کہا کے اپنا ووٹ کو بچاؤ اور اشارہ کر دیا کہ کہاں سے مسکتا ہے اور یہی اس وقت بیانیاں ہیں میاں صاحب کا میرا جو جو میں پڑھ رہا ہوں اور جو ٹویٹس آ رہی ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے اور جو چڑیا کی کچھ خبریں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کبھی بھی میاں صاحب کو نہیں چھوڑیں گے میاں صاحب کے بیانیاں کے ساتھ ہی جائیں گے مگر اس بیانیاں میں شہباز شریف صاحب کا پرسنل نقصان ہو سکتا ہے نونگلی کا ٹیمپراری نقصان ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آخر میں نونگلی کی جیت ہوگی ابھی نونگلی کے اندر بہت سے لوگ ہیں لیڈرشپ کے اندر جو سمجھتے ہیں نقصان اور ہو جائے گا اسی یہی باتیں ہو رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اور موقع ملنا چاہیے مگر میرا خیالہ نونگلی شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت موقع ملے ہمیشہ ہاتھ ہو گیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ آر یا پار والی بات ہے اگر حکومتی لینی ہے تو ایک کسی پیٹی حکومت موت ہیٹن حکومت ہم نے نہیں لینی تین دفعہ ہم نکالے گئے ہیں کیونکہ ہم نے احتجاج کیا کہ ہمیں ازاد حکومت چلانے دیں اور پھر بعد میں جب ہمیں نکال دیتے ہیں آپ وہی کام کرتے ہیں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یعنی ہم یہ کہہ دیں کہ یہ اقتدار کی نہیں اقتدار کی جنگ لڑے ہیں میاں صاحب اور لمبی چلے گی جنگ اور میرا خیال ہے یہ لمبی چلے گی اور مگر ایک بات میں آپ کو کہہ دوں جاتے جاتے ہیں اگر ایک سیکنڈ ہے جی بالکل وہ یہ کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ جیسے جی بی ارزاد کشمیر کے پی پنجاب بلوچستان اب وہ سندھ کے اوپر جا رہے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ اگلی الیکشن میں سارا پاکستان ہی ان کے حوالے ہو جائے اور راوی صاحب چین لکھے راوی صاحب چین لکھے اور یہ حکمت املی اگر نجم سیٹھی صاحب کے پیش نظر ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے قائد بھی جانتے ہوں گے کیونکہ مسلم لیگ نون کا ڈی اے نے اور ماضی بھی سب کے سامنے اس کو اگرچہ وہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکھنا تو ہے جس کے اشارے ہمیں ملتے رہیں گے واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے نون لی کے حوالے سے تو ہم نے سہر حاصل بات چیت کر لی ایک اور معاملہ سیٹھی صاحب جس پر سندھ حکومت اور وفاق نے سینگ آپس میں لڑائے ہوئے ہیں آئینی اختیارات استعمال کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور سندھ فتح کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ ہے کوویڈ کا معاملہ اس کو لے کے جو لوگ ڈاؤن ادھر ہو گیا اس پہ وفاق کی جانے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سندھ حکومت کو لیکن خود پنجاب کے بڑے شہروں میں بھی جزوی یا سمارٹ لوگ ڈاؤن کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ سیحت کا معاملہ یا سیاست کا دیکھیں آئیشہ ایشو یہ ہے کہ کرونا ایک بہانہ ہے اور سندھ گورننٹ کو گرانا ہے اچھا تو اجنڈا اس کے سب کا ہے اچھا سو اب بات یہ ہے کہ میں پہلے ڈسکس کرتا ہوں کہ کرونا کی ایشوز کون سے ہیں جن کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اصلی اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے حکومت کے فیڈل گورنمنٹ کے دیکھیں یہاں تک تو کوویٹ کی بات ہے فیڈل گورنمنٹ کی آج تک کوئی کنسسٹنٹ پولیسی نہیں رہی ہمیں یاد ہے کہ جب یہ کرونا آیا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا گھبرانا نہیں یہ تو ایک فلو جیسی چیز ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ کوئی آٹھ نو پرسنٹ کے قریب انفیکشن ریٹ ہو چکے ہو چکی ہے اچھا اب this is very alarming اگر خان صاحب کوئی اور روئیہ اختیار کرتے ہو تو شاید یہاں تک ہم پہنچتے ہی نہ اسی وقت کوئی ایکشن لے لیا جاتا مگر پھر بعد میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ خان صاحب نے یہ جو ساری بات کی تھی وہ کیوں کی تھی انہوں نے اس لئے کی تھی وہ چاہتے تھے کہ کاروبار چلے محشت نہ ایفیکٹ ہو اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ فلو ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے کارخانوں میں جائیں کام شرم کریں بکوز آگے یہ اکانومی بیٹھی ہوئی ہے اور ہم چاہیں گے کہ اکانومی اٹھے سب کو روز مرہ کی فسیلٹیز ہوں اور یہ ان امپلومنٹ نہ ہو اور غربت نہ بڑھے تو اس سلسلے میں پھر لوگوں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ غریبوں کے لئے کیا کریں گے تو انہوں نے کہا جی ہم کوئی ایک ہزار ارب روپے کا ایک سوشل پروگرام لے کے آئیں گے جو کہ ہم دیں گے لوگوں کو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو مگر ایونچلی وہ ہوا کیا ایونچلی یہ ہوا کہ کارخانے بھی کھلے رہے کوویڈ بھی ہوتا رہا اور جو پیسے تھے وہ گر کے ایک ہزار ارب سے گر کے کوئی سوہ سو ارب کے قریب پہنچ گئے اور وہ بھی کوئی نیا بجٹ نہیں بنایا وہ جو پہلے پیسے دینے تھے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایک سال کے دوران وہ انہوں نے کہا ہم تین مہینے میں دے دیں گے تو کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی تھی اس وقت بھی سندھ حکومت کے ساتھ ان کا لیند دیں گی آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا کی پہلی اطلاع آئی تو وہ ایران کے بارڈر سے کوئی ریفیجیز آ رہے تھے جو کہ وہاں گئے ہوئے تھے زائرین تھے اور وہ جب واپس آ رہے تھے تو وہاں ان کے اندر کرونا تھی اور وہاں ان کو تھوڑی دیر کے لیے کورنٹین کیا گورنمنٹ آف بلوچستان نے مرود کو چھوڑ دیا وہ سارے سے زیادہ زیادہ سے زیادہ وہ کراچی اور سندھ آ گئے ہیں یہاں کے لوگ تھے وہ ساب سے پہلے لے کے آئے سو کراچی اور سندھ سب سے پہلے افیکٹ ہوئے ہیں اور سندھ کی حکومت امیجیٹلی الارم ہو گیا وہاں کہ یہ کیا ہو گیا سارا بوجھ ہمارے پہ آ رہا ہے پھر ایشیو سیرو ہو گئے سندھ حکومت نے کہا ہم نے لوگ ڈاؤنز کرنے ہمیں ویکسین ملے گورنمنٹ کہ ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ فری میں جو آئے گا اس کو بانٹیں گے اور وہ پھر ظاہرہ پورا ایک سال گزر گیا اور ویکسین کی پروبلنس چلتے رہے پہلے تھوڑی سی ویکسین آئی اور وہ ٹرائل ویکسین آئی سائنو ویکس وہ بھی چائنا نے فری دے دی ان کو ٹرائلز ہو رہے تھے اس کے بعد بڑے عرصے کے بعد پھر سائنو فارم وغیرہ آنے شروع ہو گئے تو میں یہ کہہ رہا ہوں فیڈل گورنمنٹ کا جو کوویڈ سٹریٹیجی رہی ہے وہ بڑی مشکوک رہی ہے اور اس کی وجہ سے ابھی تک پاکستان کی دو یا تین پرسنٹ آبادی جو ہے وہ صرف ویکسینیٹ ہوئی ہے اور سندھ کی کلیئر رہی ہے اور سندھ کی حکومت ہے وہ میشہ ان کو سب سے زیادہ فکر ہے ایک تو وہاں سے ٹرائیولرز بہت آتے جاتے ہیں سندھ اپ کراچی اپورڈ is one of the biggest airports in the country اور دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال ہے وہاں تو اور کراچی is a very congested city وہاں کافی پولوشن بھی ہے سب کچھ ہے the chances of infection بہت ہائی ہیں تو انہوں نے اپنے کہا جی کہ ہم اپنا policy لیں گے شروع میں فیڈل گرمنٹ کی ان کے ساتھ لڑائی جگڑے شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ جی مہرم کے دوران ہم نے ایسے کرنا ہے فیڈل گرمنٹ نے کہا نہیں ہاں اپنے ایسے نہیں کرنا انہوں نے کہا مساجد اور یہ policy ہوگی سکولوں کی یہ policy ہوگی تو یہ پہلے دن سے یہ لڑائی جگڑے چل رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ actually یہ سندھ حکومت کی right ہے کہ health is a local issue provincial issue تو اب چاہیے تھا ان کو کہ جی ٹھیک ہے NCOC وارہ نے اپنا ایک policy دے دی but اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ uniformly سارے پاکستان میں except for SOPs باقی uniformity اس کی application نہیں ہیں smart lockdown اگر ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے تو صندھ حکومت کو پتا ہے پنجاب حکومت کو پتا ہے اور پنجاب ہر بات فیڈل گرمنٹ کی نہیں مانی ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سیاست کچھ اور ہے کوویڈ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے نمبر دو صندھ حکومت اور فیڈل گرمنٹ کے درمیان جو اختلافات تھے وہ نیشنل فائننس کمیشن اوارڈ کی اوپر بھی تھے جو پیسے صندھ کو ملنے چاہیے تو ان کو نہیں ملے وہ اس وقت سے رو رہے ہیں کہ ہمارے پیسے دیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلی کھاٹ لیا جو آپ سے ہم نے واپس لینے تھے یا جو ہمارا خیال ہے آپ کا سرپلس ہونا تھا تو وہ اسیو بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ اور اب انہوں نے یہ کوویڈ کا ڈراما کر کے فیڈل گرمنٹ نے صندھ کو ٹارگٹ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوویڈ جو ہے this is just cover up actually اس کے پیچھے جو strategy ہے کہ صندھ کو ملت کو بدنام کیا جائے اس کو destabilize رکھا جائے اور ان کو constantly ان کے اوپر pressure ڈالا جائے اب اکسا رہے ہیں تاجنوں کو اور businessmen کو کہ آپ resist کریں یا آپ کو کہہ رہے ہیں lockdown آپ باہر آئیں اور آپ کے کھڑے ہوں صندھ کو ملت کے خلاف اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں اور اب خان سب کراچی بھی جو جا رہے ہیں پہلے بھی ایک بر گئے تو اعلانات بہت ہوئے اب جائیں گے تو کیا کریں گے آپ کے خیال اب جائیں گے تو یہی ساری باتیں کریں گے صندھ اکومت کے خلاف اور ان لوگوں کو اکسانے کی کوشش کریں گے کہ وہاں protests ہوں demonstrations ہوں صندھ اکومت کو کمزور کیا جائے یہی ان کا agenda ہے اور کوئی agenda نہیں تو people's party کے پاس دفاعی حکمت عملی وہ اب کیا کر سکتے ہیں federal government ہے اب زیادہ زیادہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ ان کو receive کرنے نہیں جائیں گے اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں وہ جہاں جائیں گے governor house میں بیٹھیں گے عمران خان صاحب اور وہاں سے press conferences کریں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے اور ان کا اپنا عملہ ہے صندھ اکومت بے بے باس ہے بالکل لیکن وہ کہتے ہیں گندے پانی سے لوگ مر جائیں بھوک سے مر جائیں کتے کے کاٹنے سے مر جائیں کرونا سے نہ مریں تو پھر تبدیلی کی ضرورت ہے صندھ کو صندھ کو تبدیلی کی ضرورت ہے اور وہ تبدیلی جو ہے عمران خان صاحب لانا چاہے وہ کیا ہے اب آئیے اس طرف کہ صندھ اکومت کو گرانا ہے صندھ اکومت کو گرانا کیسے ہے صندھ اکومت کو دو طریقے سے گرائے جا سکتا ہے ایک تو ان کو بدنام کیا جائے اتنا تاکہ جب governor's rule یہ لگائیں جو کہ کسی وقت لگا سکتے ہیں governor's rule لگانے کے لئے پہلے reasons چاہیئے ہوتے ہیں کیونکہ جیسے یہ governor's rule لگائیں گے وہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا جیسے پرانے زمانے میں 58-2-B جب لگتا تھا پرائمیسٹر کی چھٹی ہوتی تھی تو پھر عدالت میں چیلنج ہو جاتا تھا وہ جا کے وہاں ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا کہ یہ کرپشن ہوئی یہ ہوا یہ ہوا اس لئے ہم نے نکالا ان کے خلاف بھی پورا انہوں نے فائل بنائی بھی ہے کہ کسی سٹیج پہ بھی یا تو governor's rule لگا کے ان کی چھٹی کرا دی جائے یا ایک اور پلان بھی ساتھ ساتھ ہے کہ اگر وہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ چھوڑ پڑ جائے گا کیونکہ after all people's party کی اس وقت majority ہے governance ہے وہاں تو پھر یہ کیے کہ اچھا اگلی election کیلئے تیاری کی جائے ان کو constantly under pressure رکھا جائے بدنام کیا جائے فنڈ محروم کیا جائے اور ان کے اوپر constant pressure کی وجہ سے کوشش کی جائے کہ لوگوں کو توڑا جائے اب اس سلسلے میں آپ کو ابھی پتہ ہی آپ مجھے ہی بتا رہی تھی کہ عرباب رحیم صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے اب یاد کر لیا ہاں جی یادش بخیر اب ان کو بھی یہی ابھی تو وہ ایم این اے ایم پی اے نہیں ہیں مگر ان کی بھی تیاری ہے ٹوئنٹی 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 جب بھی الیکشن ہوئی تو باتا ہے فواد چاری صاحب کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کلپس ہیں آپ کے پاس کے نہیں ہیں بگر وہ تو بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں گرانے کے لئے اور سندھ اکومت کو چھوڑیں گے نہیں ہم اور اگلی الیکشن جو ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹی کی یا ٹوئنٹی ٹو کی ٹوئنٹی 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 ٹوئیں کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی جیتے گی اور ان کا پورا یہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے انہوں نے پیپلز فارڈی کی اکومت کو گرانا ہے اب کوشش کرنی ہے اور اگر اس کو ملتوی کر دیا جائے تو اگلی الیکشن سے پہلے پہلے انہوں نے اپنی پوری تیاری کے ساتھ جیسے ازاد کشویر میں الیکشن ہوئی ہے اسی طریقے کے ساتھ سندھ میں بھی اب وہ کریں گے تو آپ یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں بلکل مجھے نظر آ رہا ہے اور میرا خیال ہے بلاول بھٹو صاحب اور عاصف زرداری صاحب کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو وعدے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں انہیں بھانے خان صاحب کے اپنے ایجنڈے ہیں اب کون گوڈ کاپ ہے اور کون بیڈ کاپ ہے کون کس کے ساتھ ہے جب وقت آئے گا تو پتا چلے گا ابھی تو پیپلز پارٹی نے سوفٹ اپروچ لیوئے ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پروٹیکٹ کرے گی کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کافی کام کیے بلوچستان میں بھی کیا ہے سینٹ کے الیکشنز میں بھی کیا تھا بلکل بلکل اچھے طرح یاد ہے ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہمیں کچھ لیوریج مل جائے آپ کو پتا ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کے ساتھ شہباز شریف صاحب کو چھٹی ہو نواز شریف صاحب کو چھٹی ہو اور بلاول کو سلیکٹ کریں ہماری جگہ بن جائے لیکن خان صاحب الٹ بیٹھے ہیں ادھر خان صاحب اپنا ایجنڈا لے کے بیٹھے ہیں سوال جو اس میں آتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ good cop bad cop ہیں ایسی ہے نا وہ نونلی کے لیے بھی bad cop ہیں people's party کے لیے bad cop ہیں اسٹیبلشمنٹ people's party کے لیے good cop ہیں مگر اور یہاں شاہباز شریف صاحب کے لیے good cop ہیں مگر بات یہ ہے کہ the end of the day کیا good cop bad cop ایک ہی صفحہ ہے مرج ہو جائیں گے one page یا ابھی ہیں مگر good cop bad cop کھیل رہے ہیں people's party کو کب سبق سیکھیں گے وہ کب پتا چلے گا اب انتظار فرمائیے انتظار فرمائیے دیوار کے اس پار کیا ہے آپ کو بہت سے اشارت مل گئے ہوں گے بریک کے بعد آتے ہیں وہاں پر welcome back to the show اور اب کچھ عوام کے سوالات شامل کر لیتے ہیں جو وہ نجم سیٹھی صاحب سے جاننا چاہ رہے ہیں سونکو سیٹھی صاحب میرا نام شفاق احمد ہے اور میرا تعلق جان سے ہے اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کچھ پاکستانی صاحب ہیں انڈیا کی فیک نیوز فیڈ کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور عمران خان صاحب کے اس بات میں کتنا بزن ہے اچھا اگزیکٹلی ہم سننے کہ وزیراعظم کا کہنا کیا تھا سیٹھی صاحب اس سے پہلے آپ جواب دیں کی جو ڈس انفرمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہو ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف پروپاگینڈا کر رہے ہیں میرا وزیراعظم یہ بات کر رہا ہے میں تو یقین کروں گی ہیں ایسے صحافی کون ہے وہ سیٹھی صاحب اچھا آپ مجھے پوچھ رہی ہیں نا جی میں جواب دیتا ہوں جن صاحب نے سوال پوچھا ہے بات یہ ہے جی کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے ہمیشہ ہر گورنمنٹی اس قسم کے الزام لگاتی ہے کہ جو بھی ان کی تنقید کرتا ہے پاکستان کے اندر وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جی یہ فورن ایجنٹس کے فورن ایجنٹس ہیں یہ فورن ایجنڈے کیوں پر یہ کر رہے ہیں اچھا اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ دس انفرمیل جو لیب ہے یہ تو ان کو خوش آئی ہے اس کی یہ تو پتہ نہیں کب سے یہ چل رہی ہے اور اگر یہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ بات نہ بتاتی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ دس انفرمیشن لیب ہے کے نہیں یہ تو ہے ان کا حال ان کی انٹیلیجن سرویسز کا آگے آئیے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بات یہ ہے جی جو پاکستان کے اندر جو بھی تنقیدی آرٹیکل یا جائزہ لیا جاتا ہے وہ دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اس کو یوٹیوب کے پر ہر چیز آ جاتی ہے آپ کے اخبار آن لائن ہیں سب کچھ لوگ اٹھا لیتے ہیں وہاں سے اور لوگ اسپیشلی اگر وہ ڈس انفرمیشن لیب والے ہیں تو وہ سیلیکشنز وہاں سے نکال کے اور وہ لگا دیتے ہیں کہ جی فلانے نے یہ کا فلانے نے یہ کا فلانے نے یہ کا تو یہ یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں لو جی آپ نے ان کے لیے لکھا یا آپ کے لفظ جو ہیں انہوں نے استعمال کیا جرالی ہے درہا بات یہ ہے ہم تو آپ کو سب جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ غلطیاں آپ کر رہے ہیں یہ مت کریں ہم آفٹر آل آزاد ہیں یا اٹلیس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں تو آپ اس قسم کے الزام لگا کے ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں اور یہ میں یہ پھر سے کہوں گا یہ ہم نے یہ ساری گیم دیکھی ہے کافی عرصے سے ایسی چلتی ہے البتہ یہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بڑی سنسٹیو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کار کردگی ہے ہی نہیں زیرو بٹا زیرو جس کی وجہ سے اب یہ اس قسم کی سپیشلیسٹ قسم کی اٹیکس کرتے ہیں ابھی جو قانون یہ لے کے آ رہے ہیں جب بھی تک رکا ہے مگر ان کے جو ارادے ہیں وہ نیک بالکل نہیں ہیں یہ جو سوشل میڈیا کے قانون وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس قسم کی وہاں ہر قسم بھی چیز بند ہو جائے گی ہماری یوٹیوب چینلز بھی جو ہیں جہاں ہم کچھ آزاد بات کر لیتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی اس کے لئے بھی این او سیز لینے پڑیں گے وہ جو انجھے دیں گے نہیں ہے پریشر میڈیا سے ہٹائیں ہمیں آزاد بولنے دیں پھر شاید اگر ہم اس قسم کی آزادی دیں گے تو شاید آپ کی کبھی کبھی تحریف بھی کر دیا کریں جب کوئی آپ اچھی بات کریں مگر آپ اگر ہر وقت ہمیں کڑی ضربے لگاتے رہیں گے تو پھر وہ جو اچھی بات بھی ہے وہ بھی ہمیں یاد نہیں آئی اچھا این ایس ویسے کڑی ضربے کوئی صحافی بھی لگاتے ہیں کچھ بریفنگز بھی آپ کو یاد ہوں گی جن میں باقاعدہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ وہ کون ہیں وزیراعظم صاحب کے ذہن میں کہیں وہی نام وہی شکلیں تو نہیں ہیں اور پھر وزیراعظم کو کیا نام نہیں لینے چاہیے تھے یا ان کے خلاف بطور وزیراعظم کاروائی کا حکم دے دیتے دیکھیں آئیشہ آپ نے اب بات کھولی دی بات یہ ہے کہ you are right پوری لسٹے بنی تھی نام لیے گئے تھے بریفنگز کے اندر فلانہ 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 اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بھی آگئی تھی باہر کہ فلانے فلانے جنرلس ہیں جن کو پسند نہیں کیا جاتا ابھی بھی آپ دیکھئے کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اس پر کس کو بلایا جاتا ہے مطلب ہے مطلب ہے کہ آپ جیسے غریب خادم کو تو آج تک نہیں بلایا کبھی پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ نہیں ہے گربت کی وجہ سے آپ کی گربت ہے تو اس لیے تو اب بات یہ ہے کہ کچھ چہیتے جنرلس بھی ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو پسند نہیں کیا جاتے ہیں شاید وہ ایسے سوال پوچھ لیتے ہیں جو کہ جو بھی حکومت میں ہوگا ہمارا کام یہ ہے کہ حکومت کو اکاؤنٹبل رکھنا آپوزیشن کو اکاؤنٹبل تو اکاؤنٹبل رکھتی ہے اور وہ رکھنا نہیں چاہیے اپنا کام کرنا چاہیے فوکس رہے ہیں اکاؤنٹبلیٹی ہوتی ہے جو پاور میں ہو جو آوٹر پاور ہو اس کی کیا آپ نے اکاؤنٹبلیٹی کرنا ہے تو ہمارا کام یہ ہے میڈیا میں ہمیں سکھایا گیا تھا ایڈویسیریل رول مطلب ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے یس تو آپ چیک کریں کہ یہ یس آئی 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 نو ہے تو ہمارے تو ٹریننگ ہی ہے حکومت کو بھی اس بات کی سمجھانی چاہیے میں جاتے جاتے یہ بات کہہ دوں کہ ایک زمانہ تھا کہ نوازشریل صاحب بڑے سخت روئیہ تھا میڈیا کی طرف ان کا محترمہ بین ادیر بھٹو کا کبھی نہیں تھا ہم نے وہ بھی زمانہ میعہ صاحب کا بھکتا ہے مگر اب جو میعہ صاحب ری انکارنیشن جو ہی ہے اس میں میعہ صاحب بہت بدل گئے ہیں اب ان کو جمہوریت پسند ہے اور پچھلی دفعہ جب وہ آئے تھے پاور میں انہوں نے کسی قسم کی کاروائی میڈیا کے خلاف نہیں کی اور جیسے آپ نے نوازشریل صاحب کے ماضی کا حوالہ دیا تو خان صاحب کو بھی تھوڑا ٹائم دے دے سیکھ جائیں گے جیسے نوازشریل صاحب سیکھ گئے وہ زبردستی سکھانا پڑے گا وقت سکھا دے گا بہت اچھا استاد ہے وقت اور آپ تو جانتے ہیں آپ یاد رہے کہ جنرل مشرف جب آئے تھے تو بڑی ان کی پوزیٹیو ریٹنگ تھی میڈیا کے اندر پھر جب انہوں نے ٹیلیویزن چینلز کو لائسنسز دینے شروع کر دیے تو ہیرو بن گیتے میڈیا کے لیے مگر جب انہوں نے وقت آگیا تھا جانے کا تو انہوں نے حرکتیں کرنے شروع کر دی سب سے پہلی انہوں نے کریکڈاون کیا میڈیا کی اوپر جو میڈیا کی تاریفیں کرتے تھے ایک زبانے میں اور جب وہ کریکڈاون کیا وہ دن تھا تو اس کے بعد پھر رات رات ہی رہی اور جب دن آیا تو مشرف صاحب چلے گئے لیکن میڈیا جو ہے اس کے محسن ہے مشرف صاحب پاکستان میں مگر یاد رکھنا آئیشہ جس دن خان صاحب تکلیف میں ہوں گے نا تو میڈیا ان کے لیے بولے گا میڈیا ان کے لیے بولے گا جب وہ باہر آئیں گے جب وہ اوپزیشن بھی ہوگے تو میڈیا ان کے لیے بولے گا بالکل ٹھیک ہے چلے جب یہ حکومت میں بیٹھ کے ان کے پرابلمز ہوں گے تو میڈیا ان کو چھوڑے گا نہیں آچھا بالکل ٹھیک ہے یہ دولوں باتیں ہم زہنشین کر لیتے ہیں ایک اور سوال ذرا سنیں اسلام علیکم میرا نام مہوش ہے اور میں لاہور سے تعلق ربتی ہوں نجم سر آپ سے ایک question ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ویڈیو ثبوت اور اغوان صفیق کی جو بیٹی ہیں ان کے جو الزامات ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہوا کیا مطلب ہوا دو منٹ ہے ہمارے پاس بڑا ہی مشکل سوال پوچھا ہے اس کا جواب چڑیا کے پاس ہے اور عمران خان صاحب کے پاس ہے اور ہماری انٹیلیجنس اجنسیوں کے پاس ہے اب وہ تو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے میرا خیال ہے وہ پیگیسس وائرس بھی آگیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ وائرس آگیا میرے سوفیئر کے اندر آگیا ہے چڑیا اس وقت گبرا رہی ہے تو میں آپ کو کچھ اشارے کر دیتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے کیا ہے؟ افغان وفد بھی آگیا پاکستان جائزہ لینے کے لیے وہ جائزہ لینے کے لیے آگیا وہ ان کو بلائیا گیا کہ آپ آکے خود دیکھ لیں جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے جو بات پتہ ہے وہ تو میں ذکر کر دیتا ہوں کہیے کہیے وہ ایک تو یہ کہ جی یہ ٹیکسیاں شکسیاں جو آئے گئیں اس ساری فوٹیج ہے حکومت کے پاس حکومت کا موقف یہ رہا ہے شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو کہانی خاتون نے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہانی صحیح نہیں لگتی اس میں کچھ مسئلے ہیں ہماری جو ایویڈنس ہمارے پاس ہے وہ کچھ اور کہانی بتاتی ہے مگر اس سے آگے شیخ صاحب نہیں گئے اب شیخ صاحب نے طلب کر لیا ہے کہ آپ آکے خود دیکھ لیں جو ہماری ایویڈنس ہے اور جو خاتون کہہ کے چلی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی ایویڈنس ہے جو کہ ابھی یہ واضح نہیں کر سکتے کیونکہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشنشپ ہے اور بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں اس کے لئے مگر یہ چاہیے ڈیلیگیشن آ رہی ہے نا یہ ان کو پوری بات بتائیں گے اور یہ جب بتائیں گے اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کرتے تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے کبھی یہ تسلیم نہیں کریں گے افیشلی مگر لیک ہو جائے گی جب لیک ہوگی تو چڑیا آپ کو ساری بات بتا دے گی آج نہیں آج میں اس لئے نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ کا معاملہ ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں کیا کہ یہ آئیس آئیز ناٹ انوالڈ اچھا اگر کیونکہ یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنی ہے تو آئیس آئیسی کچھ چیز نہیں کرے گی جس طرح پاکستان بدنام ہو آچھا طالبان اس میں نہیں ملوث کیونکہ اگر وہ ملوث ہوتے تو وہ اس کو لے جاتے خاتون کو پھر رینسم کے لیے رکھتے پھر وہ کہتے کہ جی اتنے کروڑ روپے دیں یا اتنے ہمارے پریزنرز جو ہیں غنی گممنٹ کے پاس ان کو چھوڑیں پھر ہم اس کو چھوڑیں گے تو نہ طالبان نے کیا ہے نہ القاعدہ نے کیا ہے اس میں کچھ کہانی کے اندر کچھ کردار ہے بڑی ایک میں ہنٹ دے جاتا ہوں جی کہ جیسے یہ واپس آئی ہیں اس کے بعد یہ جلدی سے یہ اور ان کے والد چلے گئے جہاز پکڑ کے چلے گئے ان کو جانے دیا اور یہ افغانستان نہیں گئے یہ استمبول چلے گئے اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں ان کا کیا تعلق ہے اس کہانی کے ساتھ اور اس فیملی کے تعلق کے مسئلے کیا ہیں ان کے بھائی جو ہیں خاتون کے وہ جرمنی میں ہیں بھائی جرمنی میں ہیں اور وہاں انہوں نے کچھ ایسی فسیلٹیز لیوی ہیں جو کہ اب بہت سے افغان ایسی فسیلٹیز ڈھونڈیں گے بس اس سے زیادہ آپ میرے سے نہ بات کروائیں تو یہ جو باتیں نجم سیٹھی صاحب نے کہیں ہیں ان اشاروں میں کہیں نہ کہیں ہمیں جواب مل جائے گا نہیں تو آنے والے دنوں میں منظر نامہ بازے ہو ہی جانا ہے آپ کے سامنے ٹیلویجن سکرین پر جو نمبر چل رہے ہیں اس تنبر پر آپ مقتصر دورانیے کا سوال پوچھ سکتے ہیں ویڈیو میسیج کے ذریعے کال کے ذریعے نہیں اور ہم آپ کے ویڈیو میسیج کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ہمیں آپ کے فیڈبیک کر رہے گا انتظار اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ انے کے بعد